سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لئے جاؤ پہلی بات تو ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی سے اپنی جمتی نہیں اکثر لوگوں کی پڑوسی سب سے زیادہ جھگڑا اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو پولیس ٹیشن تک کے کمپلین جاتی ہے اور بات کتنی تھی تو کہا کہ وہ اس کا بچہ میرے آنگن میں کھیلتے ہوئے آ گیا یعنی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر بھی ہم کیس کرتے ہیں ایک دوسری پر حالانکہ یہ کیس کرنے کی بات ہی نہ تھی اس میں نقصان کس کا ہے آپ کے وقت کا نقصان ہے آپ کے پیسے کا نقصان ہے آپ کی عزت کا نقصان ہے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو تو بھی عجل زیادہ ہے اور پڑوسیوں کو نقصان پہنچاؤ تو بھی گناہ زیادہ ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کے گھر سے چوری کی اس کو دس چوری کے برابر گناہ ملتا ہے جس نے پڑوسی کی عورت پر بدنظری کی اس کو دس درجہ یعنی کی کہیں اور بدنظری کرے گا تو اس سے دس پڑ زیادہ گناہ اس کو یہاں ملے گا اس لئے کہ پڑوس میں رہنے والے کے حقوق زیادہ ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے یعنی اس کو دیکھنے کے لئے جاؤ اب بیماری کتنی یعنی کہ اگر اس کو بخار آ گیا تو اس کی مزاج پرسی کریں آپ کہ کیسے ہو کیا ہو کیا تکلیف ہے آپ کو یہ پڑوسی کا حق ہے اور اگر پڑوسی کا حق ہم نے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا اس سے بڑی بات کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایمان والوں کے کلیجے کاب جانا چاہیے تین مرتبہ قسم اٹھا کر جس کو میرے آقا فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں یہاں تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو مومن نہ کہیں اس کی کیفیت کیا ہو حالانکہ اس کی تعویل کی ہمارے بزرگوں نے محدثین نے کہ وہ کامل مومن نہیں ہیں وہ کامل مومن نہیں ہے لیکن بارال حضور تو کہہ رہے نا کہ وہ مومن نہیں ہے چلیں اگر حضور کے فرمان کا یہ مفہوم بھی ہے اور ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے تو نقصان تو بہرحال ہے کہ اللہ کے رسول جس کو کامل مومن نہ کہیں تو یہ بہت بڑا نقصان پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا تو آقا فرماتے ہیں بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو پھر فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر اس کو قرض کی ضرورت ہو تو اس کو قرض دو اگر وہ قرض مانگنے کے لئے ہے تو اس کو قرض دو نہ بیمار پڑھنے پہ ہم عیادت کرتے ہیں بلکہ اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا مر رہے سالہ بہت مسائل کرتا تھا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یعنی اس کو مزید تانے دیتے ہیں یہ قیفیت ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عورتیں کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت وہ بھگت رہی ہے بیمار پڑی تو اس کے کرتوت بھگت رہی ہے یاد رکھنا کسی مسئیبت زدہ کو مسئیبت میں دیکھ کر اس کو تانہ دینے والے کے لئے فرشتہ کہتا ہے اے کسی مسلمان کو مسئیبت میں دیکھ کر تانہ دینے والے اور خوش ہونے والے اب اس کے لئے تو تیار ہو جا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مسئیبت کو دور کر دے گا اور اس مسئیبت میں تجھے مبتلا فرما دے گا اس لئے کسی کو مسئیبت میں دیکھ کر تانہ مد دو کسی کو مسئیبت میں دیکھ کر کے خوش مت ہونا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوشیاں مت منانا ورنہ اس مصیبت میں تمہیں گرفتار کر دیا جائے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو مصیبت میں جو بیمار پڑوسی کو دیکھ لے تو جاتے نہیں اس کے بعد مر جائے تو جنازے میں شرکت نہیں کرتے اور آج کل تو جنازے میں شرکت کا حال یہ ہے کہ ہر آدمی مصروف اتنا جھوٹ بولتا ہے آج کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ کہ میں بہت بیزی ہوں جو جتنا کہتا بیزی وہ اتنا رکامہ ہے اتنا زیادہ وہ فری ہے کہیں کہ بیزی ہو کہیں کہ مصروف ہو گٹر کے پاس بیٹھ کر گیم کھیلتے ہو تمہاری مصروفیت یہ ہے گٹروں کے پاس بیٹھ کر کے لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتے ہو تمہاری مصروفیت یہ ہے حرام کام کرنے میں مصروف ہو کہتے ہیں مصروف ہے اسی لئے آئے تھے دنیا میں دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ زنا کے پلان بنائیں گے گٹروں پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے کوڑیاں کھیلیں گے تاش کے پتے کھیلیں گے گی پتے کریں گے چگلیاں کریں گے جنازے میں جانے کی فرصت نہیں ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ارے تم کسی کے جنازے میں نہیں جاؤگے تو تمہارے جنازے میں کون آئے گا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آنے والا دور یہ ہو جائے کہ جنازوں کو قبرستان تک ایمبولینس میں پہنچایا جائے بہت دور ہو قبرستان تو چلے مجبوری کے طور پر ایمبولینس میں لے جایا ایک الگ بات ہے تکلیف ہے لوگوں کو کوئی ایمبولینس آ رہی ہے دھوب زیادہ ہو گئی تو الگ بات ہے ہمارے یا قبرستان اتنے دور نہیں ہے کہ ایمبولینس میں جنازے جائیں اس علاقے والوں کا قبرستان آئیشہ نگر ہے بہت دور نہیں ہے ادھر والوں کا قبرستان بڑا قبرستان ہے ادھر چھوٹا قبرستان ہے کئی قبرستان الحمدللہ ہمارے شہر میں موجود ہے لیکن یہی صورتی حال بائک میں قبرستان جانے کی یہ رسم بد بلا عذر شرع یہ رسم بد اگر یہی رواج دے دی گئی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مردے کندھوں سے محروم ہو جائیں گے اس کو میں نے بار بار اپنی تقریروں میں کہا عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جنازے کے ساتھ چلو اس لیے کہ ایمبولینس میں گاڑیوں میں جو جنازہ جا رہا ہے بہرحال وہ مومنوں کے کندھوں سے محروم ہو رہا ہے اور مومن کے کندے کی برکت یہ ہے کہ مومن جب کسی جنازے کو کندہ دیتا ہے اگر کندہ دینے والا نیک ہے تو مردے کی مقفرت ہو جاتی ہے مردہ نیک ہے تو کندہ دینے والے کی مقفرت ہو جاتی ہے یہ بات ہے اور پھر جنازے کے ساتھ چلنے میں یہ بھی ہے جتنی دیر تک جنازے کے ساتھ چلیں گے ہر قدم پر وہ کبیرہ گناہ جو توبہ کے وغیر ماف نہیں ہوتے ہر قدم پر کبیرہ گناہ ماف کیے جائیں گے اس کی بڑی برکتیں دل نرم ہوتا ہے میت کے گھر والوں کے ساتھ چلو تو ان کو بھی تسلی رہتی ہے اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ مالداروں کے جنازوں میں بھیڑے گریبوں کے جنازے میں کسی کو شرکت کا موقع نہیں مال و دولت سب ہو گیا پیسے سب ہو گیا تو پڑوسیوں کا حق ہے کم سے کم مولے والے تو شریک ہوں کم سے کم مولے والے تو شریک ہوں آقا فرماتا ہے پڑوسیوں کا حق ہے بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرو اچھا ایک چیز اور آپ کو بتائیں عیادت کے لئے جاؤ تو پلتی مار کر وہاں جم کے بیٹھ نہ جاؤ عیادت کی سنت یہ ہے پہلی بات تو عیادت کی بات آئی تو مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب تم کسی مومن کی عیادت کے لئے عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا اس کو عیادت کہتے ہیں ورنہ میرے یہ چھوٹے وچھے جو بیٹھیں وہ سوچیں گے کہ یہ عیادت کونسی چڑیا نہیں آئی ہے یہ کوئی چڑیا نہیں ہے یہ عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا اس کو کہتے ہیں عیادت ٹھیک ہے عیادت کے لیے آپ گئے تو وہاں حضور فرماتے ہیں جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت میں بھیگ رہے ہیں اور بیمار کے پاس بیٹھے تو اللہ کی رحمت میں گوتے لگا رہے ہیں اور رحمتوں کے فل چھن رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں جو عیادت کے لیے بیمار کی عیادت کے لیے نکلا ہر قدم پر اس کو ایک سال کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر ایک سال کے گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں اور وہ جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ عیادت کا عجرہ ثواب ہے ایک ایک نیکی کو ترسیں گے قیامت کے دن یہاں نیکیاں ہول سل میں مل رہی ہے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں پیسوں کے سب لو بھی ہو رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ پیسوں کی طرف سب بھاگیں گے پتا چلے نہ کہ وہ شہر کے دوسرے کونے میں دس روپے کے ریچارٹ پر ہزار روپے ملنا ہے بیلنس تو وہاں برابر جائیں گے لیکن یہ نیکیاں مل رہی ہے تو نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے جبکہ قیامت کے دن ماں بھی ایک نیکی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی ماں رشتہ توڑے گی بیٹے سے بیٹا رشتہ توڑے گا ماں سے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اور یہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر میرے کریم آقا مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب کی کتنی بشارتیں سنائیے تو اعادت کی تو وہاں بہت جم کے مت بیٹھا کرو تھوڑی دیر بیٹھا کرو اور اس کے بعد لوگ اعادت کے لئے جاتے ہیں تو مریض کو ڈرا کے آتے ہیں خاص طور پر عورتیں کسی مریض کے پانچ جائے گی پہلی بات تو جم جمع کے بیٹھ جائے گی اللہ کا ہوگو تو کہ اور اس کے ہسنے کی بات نہیں ہے ارہی یہ مرض میں تو لوگ مر جاتے ہیں اب وہ بیچاری جو آدھی دودھی بیمار تھی وہ گئی اس کا تو کامی تمام ہو گیا یعنی کہ مرض سے اس کو جو تکلیف نہیں ہونی تھی ان کے ڈرانے سے اس کو نقصان ہو گیا کوئی خاتون ہے اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے وہاں جا کر کے بیٹھیں گے بلیں گے ارے وہ فلانی کی بہوڈ ڈیلیوری میں انتقال کر گئی وہ فلانی کی بیٹی انتقال کر گئی اب یہ بیچاری اس منزل سے گزرنے والی ہے اس کو ڈرہ ڈرہ کر کے اس منزل یعنی کہ یہ آئی دیکھنے کے لیے نہیں ہے تسلی دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے یہ جائز نہیں ہے بلکہ عادت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی سریس ہو کتنا بھی بیمار ہو اللہ کے رسول ورماتے اس کے پاتھ جاؤ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہو انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے یہ کوئی بڑا مرض نہیں ہے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے یہ تم اچھے ہو جاؤ گے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی اللہ تمہیں جلدی سے شفا دے گا حضور فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس بیمار کا دل تو بڑا ہو جائے گا اور تمہاری حوصلہ افضائی سے اس کو خوشی تو ہو جائے گی البتہ یہ تمہارے تسلیہ میں جملے اس کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے مگر کم از کم جو ہے اتنی دیر کے لئے اس کو خوشی تو مل جائے گی اس لئے یاد رکھو بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو تسلی دے کے آؤ اس کو دران کے مت آؤ اس کو پریشان کر کے مت آؤ بلکہ اس کو تسلیہ دے کر کے آؤ اس کو حمد دے کر آؤ حوصلہ دے کر آؤ پھر اس سے پوچھو اگر آپ کو کچھ یاد آتا ہو یعنی کوئی کھانے کی خواہش ہو تو بتاؤ تاں کہ ہم تمہارے لئے کچھ کھلانے کا انتظام کریں اور ڈاکٹر نے اس کو اگر وہ چیز پرہش کے طور پر نہ بتائی ہو تو اس کو کھلایا جائے بیٹھ کر کے اس میں بڑا ثواب ہے مغفرت کی بشارت ہے اور جلدی سے اٹھ کے نکل جاؤ اس لئے کہ جتنی دیر تک تم بات کر کے بیٹھ ہوگے کئی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو لیٹنے کی حجت ہوگی سونے کی حجت ہوگی بیمار ہے بیٹھ نہیں سکے گا تو آپ کے لئے تکلف کرے گا اس لئے جلدی سے ہاں اگرچہ بیمار آپ سے پیار کرتا ہے وہ لئے نہیں نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھو تو پھر بات الگ ہے لیکن وہاں سے جلدی سے نکل جایا کرو بیمار کے لئے اور پھر چونکہ یہ ہے عیادت تو عیادت عید عود یعنی کہ اس کو بیمار کے دیکھنے کو عیادت اس لئے کہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کر جاؤ یعنی بار بار عید کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے عود کرنا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ کر گیا بخار عود کر آیا تو یعنی کہ پلٹ کر آیا تو اسی طرح سے عیادت ہے یعنی بار بار جاؤ رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دیکھنے کے لئے اگر وہ تنگ نہ آتی ہوں آپ سے تو تو اس کی عیادت کے لئے جاؤ انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ اس کو ضرورت ہے قرضے کی پریشان ہے تو قرضہ دو پڑوسی کو قرضہ دے دیا کرو جب تک ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے پڑوسی کو خاص طور پر تو سود سے لوگوں کو پیسے لینے کی نوبت نہیں آتی تھی جب سے مسلمانوں نے قرض دینا بند کر دیا ہے ایک دوسرے کو تو تب سے مسلمان پریشان ہو گئے اپنے پڑوسی کو قرض دیا کرو اس کی بڑی فضیلت ہے اس کی بڑی برکت ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ دینے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو قرضہ دینے پر ثواب ملتا ہے بلکہ اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی مسلمان کو پانچ سر روپے قرضہ دے دیا تو جب تک کہ وہ پلٹ کر وہ آپ کو پلٹائے گا نہیں واپس نہیں دے گا روزانہ اتنی رقم اللہ آپ کو صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا اس لیے ایک دوسرے کو قرضہ دیا کرو قرض دینے کی عادت ڈالو اس کی بڑی برکتیں ہیں اور خاص طور پر پڑوسی کو قرض دیا کرو ملتا ہے